مہنگائی دور پھل اور سبزیاں ڈبل ریٹ پر فروغت ہونے لگی غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پسکر رہ گئے دیرہ اسماعیل خان کے علاقہ درازندہ میں مفت آٹے کے سرکاری ٹرک پر شہریوں نے ہاتھ ساف کر دیا لوگوں کو مفت آٹے کے ٹرک سے تھیلے لے جاتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے خباتین اور گزرگوں کی بڑی تعداد بھی موجود پولیس نے ہوای فائرنگ اور لاتھی چارچ کر کے تین ٹرک لٹنے سے بچا لی سستے آٹے کا حصول محال عوام کی زندگی عذاب طبیل قطارے چھینہ چھپتی ماردھار بیمار اور بزرگ افراد حضرت ایاس کی تصویر بن گئے حکومت سے مفت آٹے کی سہولت دینے کے لیے مناسب طریقہ اختیار کرنے کا مطالبہ کر دیا بھگدر کے دور آنم وقت کی تعداد چھے ہو گئی خیرپور میں تفانی بارشوں کے سبب ہزاروں اکڑ پر تیار کھیلے کی باغات شدید متاثر مانگ میزہ فار پیدا بار میں کمی کے سبب سیمتِ آسوان سے باتے کرنے لگی سندھ حکومت کی جانب سے اندادنا ملنے کے سبب کاشکار کھیلے کی پسل سر کرنے لگی گندم کی پسل پک کر تیار میکمہ خوراک کی جانب سے جیکب آباد سمیت زلہ بھر میں تاحال خریداری مراکست وائم نہ کیے جا سکے کسان چھدید پریشان انتظامیاں سے نوچ سینے کا مطالبہ کر دیا خیرپور میں خسرے کے پھیلاو میں تیزی تین ماہ میں خسرے کے چھے سو چھپن کے سسز رپورٹ اب تک خسرے سے چھے بچوں کی امباس بھی ہو چکی میکمہ صحت نے رپورٹ جاری کر دی صادقہ بات انتظامیاں کا کارنامہ سیبریج کے مین ڈسپوزل کھومے کے اقراج والا پانی کا پائپ نہر میں ڈال دیا سیبریج کا پانی نہر کے پانی میں مکس ہو کر واتر سپلائی کے ذریعے شہریوں کو ملنے لگا سیبریج ملے پانی کو استعمال کرنے سے مکین بیماریوں کا شکار زلے انتظامیاں کی ادم دلچسپی یا پھر میونسپل کمیٹی کی غفلت بہاول نگر شہر کا سیبریج سسٹم جواب دے گیا گلی محلوں میں سیبریج کا گندہ پانی جمع رہنے سے شہری عذیت میں مبتلا ہے بلوچستان کے گرین بیلٹ اوستہ محمد میں قیام پاکستان سے قبل زمین آروں کی بھلائی کے لیے قائم کیا گیا سیٹ فارم تباہی کے دہانے پر سیٹ فارم کی زمین پر ایک جانب لینڈ مافیا قابل تو دوسری جانب آپس لران کی ملی بھگت سے زمین دوسرے محکموں کے حوالے کر دی گئی سندھ کے پندرہ ازلا میں بلدیاتی انتخابات کی ری پولنگ کے تمام 69 نشستوں کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج محصول غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق بیپلز پارٹی میں 49 نشستے جیت کر میدان مار لیا جبکہ چھین نشستوں پر جیریے کامیاب رہی نو سیٹوں پر آزاد امیدوار جیتے ہیں اور سکھر کی تحصیل روہری میں دریائے سندھ کے کنارے قائم قدیمی جامعہ مسجد مغل پانے تعمیر کا شہکار خوبصورت مسجد تو دیکھنے کے لیے دور درافتے شہری روہری کا عارف کر دی موسیقی